مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ہر لڑکی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تنگ کپڑے پہنیں اپنی نمائش کروائیں کیا وجہ ہے اس کی میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیٹنگ والے کپڑے پہنوں سٹیشن نیو بنا ہے سٹیشن ہمارے لیے نیو نہیں بنا سٹیشن تو پہلے بھی تھا یہ بہت بات ہے روڈ بنانے کی وجہ سے توڑا بات بتائیں آپ کو کسی سپروائزر کا بسترگرم کرنے کی بھی کہا گیا کہ مجبور کیا گیا کیا گیا سیاست میں بات کی جائے تو سب سے بڑا نام یہ آتا ہے کہ جی نواز شریف نے جی میٹرو بس چلائی ہے تو جی یہ میٹرو بس کا حالات ہے میٹرو بس کے کیا حالات ہے آپ کے سامنے وہاں پہ ورکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہاں پہ عورتیں نمائش کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ تنگ کپڑے پہنیں اپنی نمائش کروائیں تاکہ لگے کہ یہ میٹرو بس کا سٹیشن اسلام علیکم جی میرے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہے جو میٹرو بس سٹیشن پر کام کرتی ہے وہاں پر یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تنگ کپڑے پہنیں اپنی نمائش کروائیں تاکہ لگے کہ یہاں پر ساتھ ستھرے لوگ کام کرتے ہیں کیا معاملہ ہوا کیا بات چیز ہوتی رہی کیا مسئلے بنے کیا ایشو ہوئے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سے جانتے ہیں اسلام علیکم اچھا بہن مجھے یہ بتائیں کیا معاملہ ہوتا رہا وہاں پہ آپ میٹرو بس سٹیشن پر کام کرتی ہیں کیا ایشو ہوا وہاں پہ جو ملازم ہیں کس مشکلات کا سامنہ کر دیں سر وہاں پہ سارے ملازم اپنی سیلویوں سے اپنے پیڑ سے نکال نکال کے جو پلنٹیاں پڑتے ہیں وہ بھرتے ہیں اس کے علاوہ سپرو وازو کے پیڑ بھرتے ہیں اپنے گھر کچھ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اگر ان کے گھر کوئی مار بھی جائے نا ان کو چھٹی نہیں ہے ان کو کوئی چھٹی نہیں ہے اگر حکومت کی طرف سے چار چھٹییں لاؤں ہوں وہ بھی وہ نہیں کر سکتے سولہ گھنٹے ڈیوٹی کروائی جاتی ہے اور وہ ٹائم تک نہیں ان کو ملتے یہاں تکر کے ہمارے کوئی فوت بھی ہو جائے نا تو ہمیں تو بھی چھٹی نہیں ہے اور ایک چھٹی پہ سات ہزار پیاں کٹا جاتا ہے پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیٹنگ والے کپڑے پہنو سٹیشن نیو بنا ہے سٹیشن ہمارے لیے نیو نہیں بنا سٹیشن تو پہلے بھی تھا یہ بہت بہت ہے روڈ بنانے کی وجہ سے توڑا گیا تو دوبارہ بنایا گیا اچھا مجھے یہ بتائیں پلنٹی کس چیز کی ہوتی ہے آپ کو پلنٹی اس چیز کی ہوتی ہے عوام ریپر ادھر ادھر پہن جاتی ہے اگر ہمیں نظر آیا ہم نے اٹھا لیا کسی باز کا confirming ہمیں نہیں نظر آیا باز کو نظر نہیں آیا تو وہ آپ کو پلنٹی پڑ گی پلنٹی پڑ گی کتنی پلنٹی ہوتی ہے اس کی چھ سے پانچ ہزار پیا پلنٹی ہوتی ہے ایک فی فر کر سے کٹا جاتا ہے ایک سے نہیں سب فر کروں سے پلنٹی کا پانچ پانچ چار ہزار پیا کٹا جاتا ہے ہمیں سمان نے انہوں نے دیا ہم نے پی ایمے والے کو کہا کہ ہمیں انہوں نے سمان نہیں دیا ہمارے پاس سمان نہیں ہیں تو پی اے میں والوں نے ان کو پلنٹی ڈالی انہوں نے ہمیں چار چار ہزار کی پلنٹی ڈالی جس میں سے ہماری سیلی میں سے تب ہماری سیلی پچیس ہزار پیا تھی اٹھارہ ہزار پیا سیلی ملتی تھی اٹھارہ ہزار میں سے چارہ ہزار پیا کٹا گیا آپ کے سامنے کیا بچا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اچھا مجھے یہ بتائیں وہاں پہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ہر لڑکی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تنگ کپڑے پہنیں اپنی نمائش کروائیں کیا وجہ اس کی سر یہ ایک سپروائزر ہے جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے ہاں جی تو اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے نوکری سے جائیں گے وہ تو ہم چلے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی گریب بندہ آواز اٹھاتا ہے تو نوکری سے جاتا ہے سی او نے یہاں تک پچھلی نیوز کو دبا دیا گیا وہاں پہ ورکر کو سوٹیوں سے دفتر میں مارا گیا سارے عملے نے مارا اس کو یہاں دیکھ کر کے ایک سپروائزر تھا زیڈو گیا زیڈو سے نائٹ پہ چیکر بنا اس نے خود میرے سامنے کہا کہ ہاں میں نے بھی اس کو مارا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ سر آپ نے بہت غلط کیا کہ اس وچارے کو نہیں مارنا چاہیے تھا وہ اپنی حق کی آواز کے لیے کھڑا تھا اگر نوکری پہ کسی کو رکھنا ہے نا تو بھی پانچ پانچ چھے چھے ہزار پیل لے کے رکھتے ہیں اچھا اچھا مجھے بتائیں آپ اسٹیشن پہ کس چیز کا کام کرتی ہیں کیا کام کرتی ہیں میں سپائی کا کام کرتی ہوں اگر یہ ہمیں اسمان نہیں دیتے اب یارہ ورکر ہیں اس میں سے دو برش آئیں گے اتنا بڑا اسٹیشن ہے دو برشوں سے کام ہوتا ہے سر ایک برش لے گا دوسرے کا کام ویسے ہی پڑا رہے وہ تو پلنٹی پڑ گی اس کو جب اسمان انہوں نے پورا نہیں دینا تو ہم کہاں سے کام کرتی ہیں تو وہ سمان آپ اپنے گروں سے لے کے جاتی ہیں جی اگر ٹوڑ جاتا ہے تو وہ ہم نے بڑھنا ہے اچھا جی میں وہاں پہ ایک بات روکے کرنا چاہا رہا ہوں کہ اگر سیاست میں بات کی جائے تو سب سے بڑا نام یہ آتا ہے کہ جی نواز شریف نے جی میٹرو بس چلائی ہے تو جی یہ میٹرو بس کا حالات ہے میٹرو بس کے کیا حالات ہے آپ کے سامنے وہاں پہ برکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہاں پہ عورتیں نمائش کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ تنگ کپڑے پہنے اپنی نمائش کروائے تاکہ لگے کہ یہ میٹرو بس کا سٹیشن ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمیں فوت کی ہو گئی میرے نانا بو کی میں وہاں پہ گئی میں نے پہلے کول کی زیادوں کو کہ میرے بو کی دیتھ ہو گئی نانا بو کی مجھے وہاں پہ جانا میرے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ایک بیٹی کو جب پتا چلے کہ اس کا باپ چلا گیا اس دنیا سے وہ کیا زمین اس کے پاؤں سے زمین نہیں نکل گیا منت میں کتنی چھوٹیاں ہوتی ہیں آپ کو ایک چھوٹی بھی نہیں ہے اب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہفتے کو چھوٹی دیتے ہیں سیکنڈ ٹائم والوں کو جو دو سے دس بجاتی کا ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ہفتے کی چھوٹی دیتے ہیں اور تبار والے دن سولہ گھنٹے پورے کر لیتے ہیں کل والی جو چھوٹی کی ہے وہ اگلے دن پوری کروا لیتے ہیں اوور ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں مللک ایک بھی اوور ٹائم نہیں ملتا اور ایک بھی چھوٹی نہیں ہے نہیں ہے اگر آپ نے چھوٹی کر لی ہے اس کا ساتھ ہزار پر کٹوٹی کر لیتے ہیں کٹوٹی ہو جاتی ہے دوسری چھٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ لگ کے تین ہزار کا ٹوٹی ہوتی ہے اس کے بعد تیسری چھٹی کرتے ہیں اگر مجبوری بنی جاتی ہے کہ ہمیں چار دن جانا ہی پڑ جاتا ہے تو ہماری نوکری گئی اپنی شکایت لے کے کہاں کہاں پہ گئی میں اپنی شکایت سی او کے پاس گئی جو ہود اس معاملات میں انوالو ہے اس کے بعد زیڈو ہے زیڈو بھی کھاتے ہیں اس میں سارے شامل ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک مریم نواز کو نظر نہیں آرہا ناظرین تندنی تانی وگڑی ہوئی ہے سیدھی پنجابی میں مسائل ہے نا کہ تندنی تانی وگڑی ہوئی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کرپٹ ہیں مافیا سب کھانے والے صدقہ زکاة یہ سارا کھانے والے یہ لوگ ہیں اس کے بعد زیڈو اور سپروائزر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں کون سے ادارے میں سعودیاں میں چلے جائیں آپ دیکھیں جب آزان ہوتی ہے لوگ اپنی دکان میں کھلی کی چھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے روزے رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اگر ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں کسی بعض اوقات ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پہلا روزہ آیا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہم دو لیڈیز تھی جن کو سزا ملی ہوئی تھی جنیٹے ایڈشیے سے لے کے نیچے روڈ کے ہم نے صاف کرنی تھی ایک سٹیشن پہ ہمیں دو لیڈیز کو شدرے والی سائیڈ پہ رکھا گیا اور پانچ ورکر جو پیسے دے رہے ہیں ان کو دوسری سائیڈ پہ رکھا گیا فری کام نہیں کرنا بے لے پھر دے رہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو کسی سپروائزر کا بسترگرم کرنے کی بھی کہا گیا کہ مجبور کیا گیا کیا گیا دلاور ایسے کئی سپروائزر ہیں ایک برکر تھا اس کی میسیز آتی تھی اس کے لئے کھانا لے کے وہ کامران بٹ وہ واشیوم والے پوائنٹ پہ اس کو ڈیوٹی لگائی اس کی میسیز واشیوم میں گئی وہ اچھرہ اٹھانا کے پاس ہے وہ اچھرہ اٹھانا کے پاس ہے واشیوم وہاں پہ کمپنی کا کوئی کیامرہ نہیں لگا ہوا تو وہ لیڈیس واشیوم میں گئی ہے اس کو یہ کہا گیا کہ پلنٹی آ جانی ہے تم سٹیشن پہ پہنچو وہ اچھرہ سٹیشن پہ آ گیا اس کے بعد اس کی میسیز کے ساتھ بڑا کیا گیا کامران بٹ وہ واشیوم کے اندر بڑا کیا گیا وہ واشیوم کے اندر چلا گیا اس کے ساتھ بڑا کیا اس نے میں ساتھ بات شیئر کی میں نے کہا دیکھو بھائی اگر ایسی بات ہوتی وہاں پہ اس کے موہ پہ تھپر مارتے نوکری جو جانی تھی وہ چلے جاتی اب اس سے چار زہار پہ مہانہ لے کے اس کو نکال دیا گیا آپ حکومت کو مریم صاحبہ کو کیا کہنا چاہتی ہیں مریم نواز کو یہ کہنا چاہوں گی یہاں گریبوں کی آواز سنیں یہ جو میٹو ہے آگے انہوں نے سوچا گرین اور ریٹین بنائی جائے وہاں پہ بھی اسی اداروں کو ٹھیکے دیں گی یہاں تک سیکیورٹی والے بھی آج رو رہے ہیں وہ بھی یہ ساری میٹو سیشن یہ ٹھیکے پہ چل رہی ہے ٹھیکے پہ چل رہی ہے ایسے ہی کھا رہے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں سیکیورٹی والے ہیں سولہ سولہ گھنٹے جوپ کرتے ہیں ان کو بھی سالی پوری نہیں ملتی وہ بھی بچارے روتے ہیں جنس کو تو چھٹی ہے ہی نہیں تھی لیڈیز کو چار چھٹییں لاؤو تھی وہاں سے ان کو چار سے دو پہ آگئیں گے جی مریم صاحبہ آپ کے اببا جی نے تو میٹو چلا دیا ہے اس کے بعد اس کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے دیا گیا ہے زکاة سمجھ کے زکاة سمجھ کے کھا رہے ہیں ان کی لاکھوں کی تداد میں ان کی سیلری ہے لیکن وہ پھر بھی ان کے پیسے کھا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو بولتا ہے اس کا موں بند کیا جاتا ہے یا اس کو رات و رات غیب کیا جاتا ہے باقی آپ کے سامنے ہیں ناظرین آپ ایکمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا اس لیے کے ساتھ میرے اجازت دیں اللہ حافظ